مہاجرین آقا کے ساتھ انہوں نے مال کو چھوڑ دیا بال کو چھوڑ دیا بچوں کو چھوڑ دیا اولاد کو مکہ میں چھوڑ دیا نبی کے پیچھے سبحان اللہ تو یہ تسکین دل عرام جاؤں صبر و قرار من بے شک سبحان اللہ بے شک یا رسول اللہ تو یہ تسکین دل عرام جاؤں صبر و قرار من رخ بردور بے نمہ بے قرار یا رسول اللہ رخ بردور بے نمہ بے قرار یا رسول اللہ جرحمہ کو نظر پر حالی زارم یا رسول اللہ قریبم بے نوایم خواب سارم یا رسول اللہ تو یہ سلطان عالم جملہ عالم زیر دامانت یا رسول اللہ شکریہ فرما دے میرے نبی تو عالم کے بادشاہ ہے تو ہر چیز کے بادشاہ ہے تو یہ سلطان عالم جملہ عالم زیر دامانت تو یہ سلطان عالم جملہ عالم زیر دامانت تو یہ مولای من من خواب سارم یا رسول اللہ تو یہ مولای من من خواب سارم یا رسول اللہ قریبم بے نوایم خواب سارم یا رسول اللہ نا دنیا کی ہمیں خواہش نا اقبہ کی تمنہ نا دنیا کی ہمیں خواہش نا اقبہ کی تمنہ آقا بسر کی تمنہ ہے ہمیں اپنا بنا لیجئے خدا را یا رسول اللہ دل سے بولو ہمیں اپنا بنا لیجئے خدا را یا رسول اللہ کوئی گھر نہیں تھا جہاں شراب کے بڑے بڑے مٹکے نہ لگے رہتے تھے عورتیں بھی پیتیں جی بچے بچیاں سب پیتے تھے ملکے پیتے تھے ملکے گناہ کرتے تھے بدکار یام تھی میرے نبی نے باق کلام کا اعلان کر لیا سبحان اللہ باق کلام اب تن پاک ہونے لگے اب خیالات پاک ہونے لگے جو عرب کے برندے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنایا کرتے تھے اب ان کے دل نرم ہونے لگے سبحان اللہ ابھی تک ایک ایک باق نے دس دس بیس 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 بیٹیوں کو زندہ دفنایا تھا کبھی ان کے دلوں میں ساس نہیں ہوتا تھا پتھر دل ہو چکے تھے لیکن اب جو پرتبِ محبت پڑ گیا پرتبِ نور مصطفیٰ پڑ گیا اب ان لوگوں کے شیالات نرم پڑنے لگے سبحان اللہ دل نرم ہونے لگے اب یہ باق خود بخود رونے لگے اللہ 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 اب میرے نبی میرے نبی نے پیوہ میں محبت دینا شروع کر لیا آقا مسجد میں تبلیغ فرما رہے کہ اللہ آقا کہنے لگے جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے ہم میں سے نہیں ہے آقا تبلیغ فرما رہے ہیں لیں گے بیچھے لگے اللہ مہ arrio مہینے اپنے ہاتھو سے چھوٹوں پر شكت ہنے کی لیکن میرے آقا میرے آقا میرے مولا پانچ بیٹیاں جب تک میں نے دفنائی تب تک میرے دل پر کوئی اثر نہیں توجہ ہے توجہ ہے میری طرح تب تک کوئی مجھے کو نبی کیا دے گھر کے آئے کیا پیغام کیا انقلاب میرے نبی نے دنیا میں لایا آج لوگ کہتے ہیں عورتوں کو ریزرویشن دے دنیا میں لوگ تحریکے چلاتے تحریکے نسمہ عورتوں کو حب دے دو میں کہتا آؤ حب دینا سکھنا ہے تو میرے نبی پڑھو 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 نبی کو پڑھو پڑھا تلو جاؤ اب ساری دنیا حقوق ہڑپ کرتی تھی ان عورتوں کی ان بیٹیوں کی ان ماں کی جب میرے نبی نے اس اندھیرے میں روشنی چلائی اور بیٹیوں کی شفتت کی پیغام سنا دیا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کیا بات ہے کہنے لگے میرے آقا آقا میں نے پانچ کو دپنایا تھا کبھی میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا لیکن جب چھٹی میں نے دپنای چھٹی میں نے دپنای دپنا نے کوا کیا بھی بڑا جیوے جنبی زیرت کرنا جاؤں گا فرما دے میرے آقا میرے آقا میری اہلیا حاملہ تھی پرگنٹ تھے میں میں اپنے عرب سے چلا گیا دور مل کے شام گیا تجارت کے لئے اپنی بیوی کو میں نے کہہ دیا اوہ میری اہلیا پچہ حمل ہوئے یہ جب پیدا ہو جائے گا دیکھ لینا اگر بیٹی ہوگے میرے آنے سے پہلے اس کو دپنا دینا مجھے چہرہ نہ دکھانا اس کا اوہ میری اہلیا اس کو زندہ نہ چھوڑنا اگر بیٹا تھا وہ زندہ چھوڑ دینا اوہ کہتا ہے یہ یہ قیس نبی کو سناتا ہے میرے نبی پانچ کو میں نے دپنایا تھا مجھے کبھی اثر نہیں ہوا تھا درما دے جب میں نے سبر کمہ مکمل کیا واپس مکہ پہنچ گیا میں نے اپنی بیوی کو بولا وہ بچہ جو پیدا ہو گیا کیا کر دیا وہ کہنے لگی میرے شور وہ بچی تھی میں نے دپنایا تھا میں نے دپنایا اچھا کیا اچھا کیا اس کا چہرہ مجھے نہیں دکھایا بچی پیدا ہو جاتی تھی ان کے چہرے کالے ہو جاتے تھے وہ مر جاتے تھے کلے جاں پھڑ جاتا تھا ان کا یہ عزیر عرب کی تاریخ تھی تاریخ تاریخ ہو چکی تھی اندھیرہ چھا چکا تھا ظلم حدو کو بار ہو چکے تھے انسانیت کام پرہی تھی محبتیں ختم ہو چکی تھی اے اے بدھر دل ہو چکے تھے میرے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے کعبہ کیا کہتی آؤ میری اہلیہ سچ بولتی ہے کہتے میں نے دپنایا یہ وہاں کیا کیسا رس کرتے میرے آنکھا پھر میں چھلا تھی عارت کے لیے پھر میں آتا گیا چلا گیا آتا گیا چلا گیا لیکن یہ کنہ چاند میں آ گیا میں نے اپنی بیوی کے پاس وہ بصورت چھوٹی بچی نے کیے میری اہلیہ اس کو گود میں لے گود میں لے کے گھما رہی ہے تھا تھپا 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 گے رہی ہے اس کے بادوں کو کنگی کر رہی ہے اس کے بیشانی کو چوم رہی ہے اس کے گالوں کو محبت سے چوم رہی ہے میں نے کہا اہلیہ منہا دی ہی یہ تیری گود میں کیسی پچی ہے تو کہنے لگی او میرے شوہر او شوہر اب اس کو مت مارنا یہ وہی بچی جو تیری خیر حاضری میں پیدا ہو گئی ہے اب مارنا مت میں نے اس کو چھپا 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 کے رکھا آج تک بچا کے رکھا تیرے گھر کی وجہ سے جب تو آتا تھا میں اس کو چھپا کے رکھتا تھا جتنے دنوں کر رہتی دنوں تک یہ میرے گھر نہیں آتے تھے آج تک میں نے اس کو بڑا کر لیا اب یہ آٹھ سال کی بچی ہو گئی ہے اب مارنا مت تو میں نے کہا چل بیوی اب میں اس کو ماروں گا نہیں اب یہ بڑی ہو گئے لیکن میرے نبی میرے نبی جب ہم دونوں میاں بیوی سو گئے میری بیوی نے اس بچی کو سینے کے ساتھ لے لیا پورے آدو سے باد لیا اس گھر کی وجہ سے کہ جئی اس کا ظالم باپ اس کو میرے سینے سے چھیش نہ لے لے وہ کروٹیں بدلتی رہی رات بھر آدی رات اس کی موقع لگ گئی میں نے آہستہ سے اس بچی کا گلہ دبا دیا مو بند کر لیا میرے نکال دیا میں دور پیدا کے چلا گیا اب میں نے بینچا وغیرہ سامان جو خدائی کے لیے ہوتا اس کو ساتھ لے دیا میں نے آگا میں خدائی کرنے لگا اس بچی کو اس گھڑے کے کمارے رکھ دیا یہ بچی مجھے کہنے لگے آپ میرے ابو ہیں ہاں بچی میں تیرا ابو ابو خدائی آہستہ کر میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں کہتے میرے نبی میرے نبی کہتے میرے نبی کہتے میرے آقا کہتے میرے آقا میرے کپڑے میں مدی لگتی تھی وہ بچی اپنے آگوں سے میرے کپڑے جار دی تھی سوال اللہ وہ کپڑے سے مٹی یاد آ دی تھی کہتے ہیں ابو کپڑے گندے ہو رہے ہیں لیکن میں کتنا پتھر دل جب میں نے وہ کہہ رہا گھڑا بھلا دیا اس بچی کو اٹھا کے میرے اسی میں دے مار دی جب توجہ رکھو میری طرف جب جب میں نے اس کے جسم پر مٹی ڈالنے شروع کر دیا وہ بچی مجھے کہنے لگے ابو تم مجھے اتر سے مٹی کے نیچے کیوں دماتے ہو میری اممہ مجھے دونے کی جاتا ہوگی اب کیس رو رہا لیکن اب کنا کیس نہیں رو رہا ساری مسجد رونے لگے سیاہ بازاروں کی دار ہو رہے ہیں میرے نبی کے آنکھوں سے نبی آنسو آنے لگے کہنے لگے کہیں اس تجھے کیا ہوا کیسا پتھر دل دے رہا اس آنکھ سال کی مجھے کو تم نے کی مٹی کے نیچے دبایا لیکن اب کیس کی بات سنو کہتے ہیں ابو میرے آقا میں نے جم تک ماں چونکو مٹی کے نیچے دبایا میرے دل میں کوئی اثر نہیں ہوتا تھا لیکن یہ چھٹی والی جو میں نے دفنائی دب سے میں بے چین ہو گئے دب سے میں بے کران ہو گئے اب مجھے سوال ہو گئے اگر انسان کنہ کرتا ہے اب دوسرا کنہ کرنے کے لیے مجھے یہ اور چرد کر لیتا ہے کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیا ایک کنہ کرو دو سینے ان دل میں کالا دبا لگ جاتا ہے پھر دوسرا کرو دوسرا دبا پڑ جاتا ہے دل پیلا ہو جاتا ہے پھر انسان کنہ کر دے جاتا ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے میں نے عرض کیا مولا اس نے دعائی تک پانچ بیٹیوں کو دفنائیا تھا اب پانچ بیٹیوں کو دفنانے کے بعد اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن پانچ بیٹیوں کو دفنانے کے بعد اب اثر کیوں ہو رہا ہے اب خود وقت یہ بیچہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ادھر سے آواز آتی ہے انسان یک کو بچانے والا نے بھی آہی گیا ہے اور آئے تقدیر اور آئے رسالہ سرکار کی آمد انسانیت کو بچانے والا نے بھی آگیا انسانیت کا تحفظ کرنے والا نے بھی آیا ہے بچیوں کی زندگی کو بچانے والا رفیق شفیق نے بھی آگیا ابھی نے بھی آئے نہیں تھے ابھی نے بھی آئے نہیں تھے سرکار جب دودھ جب سورج کرنا شروع ہو جاتا ہے ابھی تک سورج کی کرنے نہیں پڑتی ہے لیکن روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے سورج کی کرنے بھی نہیں پڑتی ہے روشنی پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ سورج اپنا اثر چھوڑ کے چلا آ جاتا ہے تو سورج بعد میں روشنی پہلے آ جاتی ہے رحمت کی تاثیر پہلے پڑھنا شروع گئی سبحان اللہ تیری سورت تیری سیرت زمانے سے نراضی ہے آقا تیری سورت تیری سیرت زمانے سے نراضی ہے تیری ہر ہر عدا پیارے دلیلے میں مثالی آقا تیری عظمت پہ گان قربان تیری ہر ہر عدا پہ یہ ساری مجلس قربان ہمارے بچے تیری عظمت پہ قربان کروں تیرے نام میں جام پھیدا اللہ حضرت نے تو اسی لئے کہہ دیا اس جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے صرف نبی نہیں نبی پہلے انسان ہے خدا کی قصر صرف انسان نہیں انسانیت ہے اللہ کی قصر انسانیت نہیں اینہ انسانیت محمد رسول اللہ ہے سبحان اللہ کا خوب بڑوں کا عدب نبی نے سکھایا چھوٹوں بے شوقن نبی نے سکھایا بیٹیوں سے پیار نبی نے سکھایا میرے آقا نے فرمایا بیٹیوں کا باپ محمد رسول اللہ ہے یہ اس زمانے کا اعلان ہے جب لوگ بیٹیوں کو زردہ دفنا دے تھے نبی اعلان کرتا بیٹیوں کا باپ محمد ہے یہ اس زمانے کا اعلان ہے جب نبی فرماتے ہیں جس کے گھر میں دو بیٹیاں پیدا ہو جائیں گی جو ماں باپ اپنے دو بچیوں کی اچھی پروریش کرے اچھی تربیت تربیت کرے اچھا بنائے نیک بنائے صالح بنائے بالے گو جائے شادی کرے اچھے گھر میں شادی ہو جائے میرے نبی نے خرمایا وہ ماں وہ باپ اور میں اتنا قریب جنت میں ہوگے